ڈیجیٹل پاکستان انیشیئیٹیو کی سربراہ تانیا ایدروس کون ہے؟ عمران خان کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے سرچ انجن گوگل میں اپنی سینئر پوزیشن چھوڑ کر تانیا ایدروس پاکستان میں کیا کرنا چاہتی ہیں؟ روٹی کپڑا مکان اور انٹرنیٹ کا نعرہ لگانے والی تانیا ایدروس کے بارے میں ہم اہم ترین معلومات آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدی اور میں ہوں اتروبہ رضا اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی لازمی دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لینک ٹسکرپشن میں دیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کے ڈیجیٹل پاکستان منصوبے کی سربراہی گوگل میں آلہ عوضوں پر کام کرنے والی خاتون تانیا ایدروس کریں گی ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ڈیجیٹل پاکستان منصوبے کی سربراہ تانیا ایدروس آخر کون ہے تانیا ایدروس نے ڈیجیٹل پاکستان کی تقریب میں اپنا تعرف کرواتے ہوئے کہا کہ وہ پچھلے بیس سالوں سے بیرون ملک مقیم ہیں انہوں نے دنیا بھر کی سب سے اول کی یونیورسٹی ایم آئی ٹی سے اپنی تعلیم مکمل کی پھر ایم آئی ٹی کے پلیٹ فارم ہی سے موقع ملا تو انہوں نے پاکستان پر ایک کیس ٹڈی بھی کی انہیں دوزار بارہ میں گوگل کی جانب سے پاکستان بزنس یعنی گوگل کی پاکستان میں پروڈکس مطارف کروانے کا موقع ملا تو وہ امریکہ چھوڑ کر گوگل ایشیا کے ہیڈ آفیس سنگاپور آ گئی لیکن وہ پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا ہمیشہ سوچتی رہتی اور یہی سوچ اور فکر انہیں واپس پاکستان لے آئی گزشتہ روز ڈیڈیجل پاکستان کی افتتاحی تقریب میں تانیا کا کہنا تھا کہ میرے ایک جاننے والے نے چھ سات ماہ قبل وزیراعظم کو ایمیل بھیجی تھی کہ اگر آپ ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹالائزیشن کی جانب جا رہے ہیں تو ہماری خدمات حاضر ہیں تانیا ایدروس کے مطابق وزیراعظم کی ریفارم ٹیم نے ان سے رابطہ کیا اور ایسے ان کا جہانگیر ترین سے تعرف ہوا جنہوں نے ان کے آئیڈیا سنے اور ان کو پاکستان آنے پر راضی کیا اور پھر وزیراعظم سمیت ان کی کابینہ کے دیگر لوگوں سے ان کی ملاقاتیں کروائیں انڈونیشیا کی مثال دیتے ہوئے تانیا ایدروس نے کہا کہ نو سال قبل وہاں ڈیجیٹال پلیٹ فارمز ای گورننس اور فائنینشل ٹیکنالوجیز کا آغاز ہوا اور اب وہاں اس شعبے کی سرمایہ کاری پانچ ارب ڈالر سے بھی بڑھ چکی ہے جس سے خود انڈونیشیا کی معیشت مضبوط ہوئی ہے تانیا ایدروس نے انٹرنیٹ کی اہمیت پر کہا کہ روٹی کپڑا اور مکان کے ساتھ اب انٹرنیٹ کو بھی گنیادی ضروریات میں شامل کیا جانا چاہیے کیونکہ پاکستان میں اس فیلڈ کا سکوپ بن سکتا ہے گزشتہ دنوں ہونے والی تقریب میں وزیراعظم عمران خان نے تانیا کے گوگل چھوڑنے کے فیصلے کو سراتے ہوئے کہا کہ وقت ثابت کرے گا کہ آج جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے وہ ان کی زندگی کا ایک اہم موڈ ثابت ہوگا ہم دعا گو ہیں کہ خدا کرے عمران خان کا یہ پروجیکٹ کامیاب ہو اور پاکستان مزید ترقی کرے ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں ہمارا چینل الیکشن باک سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھ دے رہیں اللہ حافظ و ناصر موسیقی